بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے کہ حمل میں کتنے الٹرا سونڈ کروانے چاہیے یعنی حمل کے دوران ہم کتنی دفعہ الٹرا سونڈ کروا سکتے ہیں دیکھیں الٹرا سونڈ یوں تو بوڈی کے ہر آرگن کا ہوتا ہے اور ہر آرگن کا الٹرا سونڈ کیا جا سکتا ہے اور ہر آرگن کی سٹرکچر کو ہم الٹرا سونڈ میں دیکھ سکتے ہیں تقریباً تقریباً ہماری بوڈی کے جتنے سارے آرگنز بھی ہیں ان سب آرگنز کا کسی نہ کسی وجہ سے الٹرا سونڈ ضرور ہوتا ہے آسپیڈلز میں اور ہمیں مختلف بیماریوں کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ بلتی ہے الٹرا سونڈ سے جہاں پر بھی کوئی بھی سٹرکچر چینج ہوتی ہے کسی بھی آرگن کی کوئی سٹرکچرل چینجز آتی ہیں کوئی ایسی بیماری ڈویلپ ہوتی ہے کوئی ایسی کنڈیشن ڈویلپ ہوتی ہے جس میں کسی بھی آرگن کی سٹرکچر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو تو وہاں پر الٹرا سونڈ سے لازمی ہیلپ لی جاتی ہے لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ پریگننسی کے دوران کتنے الٹرا سونڈ کروانے لازمی ہیں یعنی کہ ضروری ہیں جو ہر صورت میں ہر ایک فی میل کو کروانے چاہیے پریگننسی کے دوران بار بار جس چیز کے پیچھے زور ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے جی الٹرا سونڈ کروانے لیں الٹرا سونڈ کروانے لیں بچے کی حالت کو الٹرا سونڈ میں جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے اور بچے کی حالت ہمیں الٹرا سونڈ سے ہی معلوم ہوگی تو آپ جو ہے وہ الٹرا سونڈ کتنی دفعہ کروائیں پریگننسی کے دورانے اچھا یہاں میں ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ ویسے الٹرا سونڈ کا کوئی نقصان نہیں ہے آپ روزانہ کی بنیاد پر بھی اگر الٹرا سونڈ کروائیں تو بھی کوئی نقصان نہیں ہے ما سوائے ایک نقصان کے اور وہ ایک نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو فائنینشل نقصان ہوگا اور آپ کے پیشے زائے ہوں گے روزانہ الٹرا سونڈ کروانے سے یا ہر افتے الٹرا سونڈ کروانے سے اب ہر صورت میں کتنے الٹرا سونڈ ہونے چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی بھی فی میل کو کوئی پرابلم نہیں ہے وہ دیورنگ پریگننسی بلکل نارمل ہے اور اس کا بچہ بلکل نارمل ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے پہلے بچے بلکل ٹھیک ہوئے ہیں اس کو کوئی اکسٹر آرڈنری سمٹم نہیں آرہا کوئی پریشانی نہیں ہو رہی پھر تو پریگننسی کے دوران صرف اور صرف تین الٹرا سونڈ میں آپ کو ریٹومینڈ کروں گا کہ آپ تین الٹرا سونڈ کروائیں اب یہ تین الٹرا سونڈ کب کب کروائیں تو دیکھیں جب آپ کو کنفرم ہو جائے کہ پریگننسی ہو گئی ہے سمٹم سے اور یورین کے ٹیس سے آپ کنفرم کر لیں آپ کی ڈاکٹر اس بات کو کنفرم کر لے کہ پریگننسی ہو گئی ہے اور پریگننسی ہے اس کے بعد اگر کوئی سمٹم نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ ریلیکس ہو جائیں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تقریباً بارہ ہفتوں تک آپ بلکل ریلیکس فیل کریں اگر کوئی سمٹم ایکسٹر آرڈنری نہیں آتے تو جیسے کوئی بلیڈنگ نہیں ہوتی یا بہت زیادہ درد نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہلکے پل کے سمٹمز تو ہوتے ہیں درد بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک دفعہ سپوٹنگ بھی ہوتی ہے پریگننسی کی فوراً بات لیکن اس کو ہم بلیڈنگ میں کاؤنٹ نہیں کرتے اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں اس کو نوزیا اور وومٹنگ یعنی کہ مطلی اور دل کا خراب ہونا اور الٹی وغیرہ کو ہونا یہ بھی نارمل چیزیں ہیں اگر یہ ساری چیزیں آپ کو ہو رہی ہیں اس طرح کے سمٹمز ہو رہے ہیں تو بالکل اگنور کر دیں جب پریگننسی کا کنفرم ہو جائے جب بارہ ویگس ہو جائیں یعنی کہ تین مہینے ہو جائیں لاس مینسٹر پیریڈ کی ڈیڑھ سے تین مہینے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ایک الٹرسون کروالیں اگر اس وقت بھی کوئی ابنورملٹی نہ آئے سب چیزیں نارمل ہوں اور بچے کی گروتھ بھی ٹھیک ہو گئی ہو بچہ ٹھیک بن رہا ہو جتنا بارہ ہفتوں میں ہوتا ہے اتنا ہو چکا ہو یہ تو آپ کو آپ کی ڈاکٹر بتائے گی کہ جی پریگننسی نارمل ہے یا نہیں ٹھیک ہے الٹرسون کی رپورٹ کو دیکھتے ہوئے اس کے بعد آپ نے پھر ریلیکس فیل کر لینا ہے اگر آپ کی ڈاکٹر آپ سے کہے بھی کہ آپ الٹرسون کروائیں تو بھی نہیں کروانا ٹھیک ہے پھر آپ نے ایک دم ریلیکس ہو جانا ہے اور تقریباً اٹھارہ سے بائیس ہفتوں کے درمیان دوبارہ ایک الٹرسون کروالینا ہے ایک الٹرسون بارہ ویک پر کروانا ہے آپ نے دوسرا الٹرسون اٹھارہ سے بائیس ویک کے درمیان میں کروانا ہے آپ نے یعنی تقریباً پانچ ماہ کے لگ بگ آپ دوسرا الٹرسون کروالے وہ بھی اگر نورمل آئے اس میں بھی اگر کوئی چیز نہ ہو کوئی پروبرم نہ ہو تو پھر بلکل آپ نے دوبارہ ریلیکس کر لینا ہے اور دوبارہ آپ نے پھر ویٹ کرنا ہے 36 ویکس تک کا آپ دوبارہ الٹرہ سونڈ کے لیے جائیں گی 36 ویکس میں کہ جو آپ کا پیشنٹ ہے آپ نے اس کو ریکمینڈ کرنا ہے کہ وہ اگین تیسرا الٹرہ سونڈ جو 36 ویکس ہیں ان میں جا کے کروائے اگر کوئی وہاں پر ابنورملٹی آتی ہے جیسے فور اگزمپل وہاں پر پلیسنٹا جو ہے وہ پریویا ملتا ہے پلیسنٹا جو ہے لو لینگ مل رہا ہے یا جو فیٹس ہے بچہ ہے وہ سیفیلک نہیں ہے تو پھر تو آپ نیکسٹ ویک ریپیٹ کروا سکتے ہیں الٹرہ سونڈ لیکن اگر کوئی ابنورملٹی نہیں ملتی بچہ آپ کا تب بھی بلکل ٹھیک ہے تو دوبارہ پھر الٹرہ سونڈ کروانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے پھر آپ کا جو بھی پروسیجر ہوگا جو بھی آپ کی آفز کی ڈاکٹر ہوگی وہ اس کو دیکھے گی اس کو فولو کرے گی اور جب لیبر کا وقت آئے گا تو وہ آپ کو ڈیلیوری میں ہیلپ کرے گی جو بھی ڈیلیوری نارمل ہونی ہوگی نارمل یا سیزیرین ہونی ہوگی تو سیزیرین ڈیلیوری لیکن یہ تین الٹرہ سونڈ آپ نے دیورنگ پریگننسی اگر آپ پیشنٹ ہیں تو خود کے کروانے ہیں اور اگر آپ نے کسی کو ریکمینڈ کرنے تو میں آپ کو یہ التجا کروں گا آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ تین سے زیادہ الٹرہ سونڈ دیورنگ پریگننسی کروانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اگر پریگننسی نارمل ہے اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو ہاں اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو اس پرابلم کو دیکھتے ہوئے پھر ہم الٹرہ سونڈ کو ریپیڈ کروانے کا مشہورہ دیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ الٹرہ سونڈ کو ریپیڈ کروائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا کومنٹ کیجئے گا تھنکس فور واشنگ